بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سب سے پہلے جوب روزانہ کی ویب سائٹ ویسٹ کرنی ہوگی یہاں پر ڈیلی بیسز پر جوب سے ریلیٹیڈ نئی نئی معلومات شیئر کی جاتی ہیں آپ کے سامنے یہ سکول ٹیچر جوب دوہزار بائیس گلگل بلتستان کے لیے جوبز ہیں یہ ٹیچرز اور منیجمنٹ کی جوبز ہیں ہستور، دیامیر، بھانچی، گیزر، گلگیت، ہونزہ، نگر، کھارمنگ، شیگر اور اسکردو کی جوبز ہیں جوبز اناؤنس ریٹ ہے تیرہ سپٹیمبر دوہزار بائیس لازٹ ریٹ اپلائی کرنے کی اٹھارہ سپٹیمبر دوہزار بائیس جینڈر ریکوائیڈ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن ریکوائیڈ گریجویشن سے ماسٹر ڈگری جوب ٹائٹل، ٹیچر جوبز ہیں جوبز کیٹیگری، کانٹریک بیس جوبز ہیں اس سے نیچے آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار دیا گیا ہے یہ اقبار میں جو اشتہار دیا گیا ہے یہ اس کا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پروجیکٹ مینیجر کی جوبز ہیں ایم این ای اسپیشلسٹ اس کے بعد فائننس این کمپلائنس آفیسر ایڈمین ایچ آر آفیسر اسکول ٹیچرز اسکول ٹیچر کے آپ کے سامنے ہنڈرڈ پوسٹ آ رہی ہیں اس میں نیسٹی کا سٹور میں بارہ پوزیشن ہیں یعنی بارہ ویکنسیز ہیں جس میں سے آٹھ آٹھ میل کے لیے جس میں سے آٹھ میل کے لیے اور چار فی میل کے لیے دی امیر میں تیرہ ویکنسیز ہیں دس میل کے لیے تین فی میل گھانچی میں نو جس میں سے چھ میل کے لیے اور تین فی میل کے لیے گزر میں دس ویکنسیز ہیں چھ مرد حضرات کے لیے اور چار خواتین کے لیے گلگت میں پندرہ ویکنسیز ہیں پانچ مرد حضرات کے لیے اور دس خواتین کے لیے اس کے بعد ہنزہ چھ ویکنسیز ہیں تین مرد کے لیے تین خواتین کے لیے نگر میں سات ویکنسیز ہیں تین مرد کے لیے چار خواتین کے لیے خرمنگ میں چھ ویکنسیز ہیں تین خواتین تین مرد کے لیے شگر میں سات ویکنسیز ہیں تین مرد حضرات کے لیے چار خواتین کے لیے اس کردو میں پندرہ ویکنسیز ہیں جس میں سے سات مرد حضرات کے لیے اور آٹھ خواتین کے لیے ٹرمز این کنڈیشن نیچے لکھی ہیں یہ نیچے آپ کے سامنے ایمیل ایڈریس آ رہا ہے یہاں پر آپ نے اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے اس ایمیل پر آپ نے اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے دلچسپی رکھنے والے مارد اور خواتین امیدوار تمام تعلیمی سرٹیفیکٹ کے ساتھ درخواست فارم جمع کر سکتے ہیں اور آخری تاریخ سے پہلے پہلے نیچے دیئے گئے پتے پر بھیج سکتے ہیں آخری تاریخ کے بعد ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے کوئی تی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جوب سے ریلیٹیڈ نئے نئی معلومات آپ تک پہتی رہیں اللہ حافظ